موسیقی 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 بھی استعمال کرتے ہیں زیرہ چربی ختم کرتا ہے اور یہ توانائی میں تبدیلی کرے گا زیرہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے زیرہ آپ کھانے میں بھی استعمال کیا کریں ہر کھانے میں زیرہ ضرور ایڈ کیا کریں زیرہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ادرک کے دو پیسیز اس سائز کے میں نے یہ لیا ہے ادرک کے دو پیسیز ادرک گیس ختم کرتا ہے جو لوگ کھانا کھانے کے بعد جن کو گیس ہو جاتی ہے اکثر جن کے پیٹ پھول جاتی ہے یہ ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ گیس ختم کرنے کا سب سے اچھا کام کرتا ہے عام لوگ تو عام چائے جو استعمال کرتے ہیں ادرک اس میں بھی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ادرک والی چائے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ادرک والی چائے بنائی ہیں ادرک والی چائے بہت ہی فائدہ دیتی ہے یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں نقصان دے یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے اس میں کونسی چیز ایڈ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لی ہے میں نے سابت دالچینی یہ لی ہے میں نے سابت دالچینی کا ایک پیس جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ بھی ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے دالچینی جو ہے وہ پیٹ کی چربی کم کرتی ہے دالچینی پیٹ کی چربی کم کرتی ہے ایکسٹرا جو ہم کھا لیتے ہیں اوئل والی چیزیں تو یہ وہ چربی ختم کرتی ہے دالچینی کو اگر تو آپ نے پیس کے رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے دالچینی کو پیس کے نہیں رکھا ہوا تو آپ تھوڑی سی دالچینی پیس کے رکھ لیں دالچینی ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یا آپ اکثر چائے پی رہے ہو تو اس کے اوپر اس کا ہلکا سپورٹر ڈال کے تو اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کپ کے اوپر آپ تھوڑا سپورٹر ڈال لیں اور ڈال کے پی لیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری چائے ہو رہی ہے تیار تقریباً یہ دو کپ ہی رہ گئی ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں کپ میں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں کونسی چیز ڈالنی ہے جو کہ بہت ہی ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور بہت جلدی سے ویٹ لوس ہوگا آپ میرا بات مانیں تو آپ ایک مہینہ یہ ضرور استعمال کریں ایک ٹائم پیئے دو ٹائم پیئے ایک مہینے میں آپ کو یہ بہت ہی فائدہ دے گا آپ کا دس کلو وزن کم ہو جائے گا یہ گیرنٹی ہے اس میں لے رہوانی رہیں میں نے نکال لیا ہے اس کو ایک کپ میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن اوپشن ہے آپ ایڈ کرنا چاہے یا نہ چاہے لیکن ایک چیز ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے جو کہ آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنی ہے وہ ہے سیپ کا سرکہ آپ سیپ کا سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیپ کا سرکہ نہیں ہے تو آپ انگور کا سرکہ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سیپ کا سرکہ ایک کپ میں ہاف ٹی سپون سیپ کا سرکہ جائے گا اس کو ہم مکس کریں گے اور پی لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اسٹرانور کی طرف سے اللہ حافظ مجھے پسند آئے